بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومسلی ارحمہ بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام والسلام محزز سامعین اعظام اور حکم صاحبان اور طلبائیں عزیز آج کے اس مسابقے خدابت میں میری تقریر کا موضوع بہت اہم اور افضل ہے جو مدارس کی اہمیت کے انوان سے محنون ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق ادا فرمائے تراصل مدرسہ نام ہے اللہ کی پہچان کرانے کا مدرسہ نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراست کا مدرسہ نام ہے قرآن مجید کے علوم کی اشاعت کا مدرسہ نام ہے قائد کی اصلاح کا مدرسہ نام ہے آمان میں صالحیت پیدا کرنے کا مدرسہ نام ہے امت کے اخلاق کو سوارنے کا مدرسہ نام ہے دہشت کردی کو ختم کرنے کا مدرسہ نام ہے حلال و حرام کی پہچان کرانے کا الغرض مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ مدرسہ ساڑے چودہ سو ساتھ سے لے کر آج تک متواتر بڑی عام و تاب کے ساتھ طالت ماں وطال رسول کی صداے بلند کر رہا ہے اس مدرسہ کا رشتہ اصحاب صفحہ سے جنا ہوا ہے جس کے معلم آقائے تو یہاں فقر بنی آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس کے طالب علم صدیق اکبر فاروق آدم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول تھے جس کا نصاب اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان تھا جس نے دنیا کے دیروں میں اور زندگی کی تاریخیوں میں نور کی گرن بن کر اجالہ باٹنے کا تاریخی کارنامہ انجام دیا امت کے ہر تخازے پر لبائی پہکر سماجی و معاشرتی تحزیبی و ثقابتی تمتونی و افلاقی ہر اعتبار سے عصارہ قربانی کا بے نظیر مظہرہ پیش دیا یہ مدرسہ مکت المکرمہ سے چلا تھا وہاں سے مدینہ المنبرہ میں منتقل ہوا اور رفتہ رفتہ چار دانگ عالم میں پھیل گیا الحمدللہ آج دار رقم سے گنزلت اصال سبح سے جنم لینے والے دارو قروم دیوبند کی شکل میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مدارس اسلامیہ کا جال چپے چپے پر اللہ کی زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے اللہ اکبر مدرسہ جلہا ہے دین کے دائی شہدائی پیدا ہو رہے ہیں اسی مدرسہ اولیاء اللہ پیدا ہوئے محدیزین پیدا ہوئے مفتگرین پیدا ہوئے مقررین پیدا ہوئے مقررین پیدا ہوئے صدقین پیدا ہوئے صالحین پیدا ہوئے علماء خواہ پیدا ہوئے عیمہ خدبہ پیدا ہوئے طفاز و قرآن پیدا ہوئے یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں ساقی یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں ساقی یہاں کی خواب سے انسان بنائے جاتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں بلکہ حب جا ہوں گا کہ امام عاظم ابو حنیبہ رحمت اللہ علی کی فقہ امام مالک رحمت اللہ علی کی عزمت امام شاقی رحمت اللہ علی کا تقوی امام احمد ابن عمبل رحمت اللہ علی کا استقلال مدرسے کے دم سے ہے سعید ابن شویر دین کی خادر تخت ادار پر چڑھ گئے امام غزانی نے حق و صداقت کا پرچم بادشاہوں کے سامنے پلن کیا اللہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا امام راضی نے دیم زیر لکھی مجددل پر ساری نے جہاگیر کے دربار میں حقہ پرچم بلند کیا شاہ علی اللہ کے امکونٹے کاٹے گئے لیکن وہ دین سے نہیں بدلے جہاں مدرسے کی دین ہے شاہدہ اللہ کی کتابت گفتی کی باہر اللہ کے مطبے اور مولانا ایلیاز تبلیغی جماعت کے بارے کی ساری کابیش مدرسے کے دم سے ہے میرے عزیزو میں کیا کیا بتاؤں کہاں تک بتا سکتا ہوں خدا نہ جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو مدرسے والوں کی داستان تاریخ کے اوقات سے پوچھو مدرسے والوں کی داستان بالا کونٹ کی بہاڑیوں سے پوچھو مدرسے والوں کی داستان فرنگیوں کے پرپا کیے ہوئے دکانوں سے پوچھو مدرسے والوں کی داستان چاندی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو مدرسے والوں کی داستان دہلی کی جامعہ مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے درو دیوار سے پوچھو مدرسے والوں کی داستان جیر کی سلافوں سے پوچھو مدرسے والوں کی داستان والدہ کی حدیری قوتیوں سے پوچھو مدرسے والوں کی داستان کالا پانی کی قدرنا کھاٹیوں سے پوچھو مدرسے والوں کی داستان فانی کے پنتوں سے پوچھو یہ تمام کے تمام مدرسے والوں کی داستانیں سنائیں گے ان کے مجاہدانہ اور سرفروشانہ کارنامہ بیان کریں گے اور ان کے خلوص و وفا کے نقمیں سنائیں گے میں یہی باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں واخر دعوانا الحمدللہ